السلام علیکم آئی ٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب گائز امید کرتی ہوں آپ سب صحیح ہوں گی خیر خیریت ہوں گی اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی صحیح ہیں اور گائز آج آج بھی میرا ولاغ لیٹی سٹارٹ ہو ہے مورننگ میں میں ولاغ نہیں بنا پائی کیونکہ کچھ گیسٹ آ گئیتے اس لیے تو گائز آج بھی کافی گرمی ہے اور میرے سارے کام ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے آج اور ہم میں آرش نہا رہے ہیں آرش نہاگر آ جائیں ان کے کپڑے دیکھیں میں نے یہ نکال کے رکھ دی ہیں تو پھر میں جاؤں گی اور آج مجھے کہیں جانا بھی ہے تو آپ سب ساتھ چلنا اور پورا ولاغ میرا اینڈ تک ووچ کرنا تب ہی آپ کو پتا چل جائے گا میں کہاں جا رہی ہوں اور کیوں جا رہی ہوں تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلنا دیکھیں گائی سارے موگ پیچھے کرو ارش موگ چل جاتا ہو یہ آرش کا آپ میں کر رہی ہوں دیکھیں گائی سارے میں آپ کو پتا رہی تھی کہ پریس کر رہی تو موگوں سے گھر دیا گیا دیکھیں میں کر رہی ہوں اپنے کپڑوں پر جانے کیلئے پریس دیکھیں پراؤسر اور جمبر پر ہو گیا ہے یہ دپٹہ اب کرتی ہوں ارش کے کپڑوں پر پریس جدیل دی دیکھیں آرش اور میں میٹھنگ کریں دیکھیں میرا بھی گرین ارش کا ارش کے کپڑے بھی گرین آج زیادہ میرے سارے میں چک کرتا ہوں اتفاہ خود آئی ارش کا میرے میں چک کرتا ہوں پتہیں گائی مجھے سب سے برا پریس کرنا لگتا ہوں پریس کرنا اور ایک بڑھتن دھونا مجھے اچھا رہی لگتا ہوں اس لیے بس ایسی کام چلاؤ پریس کرتی ہوں جلدی جلدی والی دیشی رائی برس کی ہے لی بلیک کلر کی پراؤڈر بلیک پینڈر کی موشن ہوتا ہے پریس کرنا کپڑوں پہ ہو گئی ہے پریس اور جائز اب ہم ریڈی ہونے کے بعد آپ سے ملتے ہیں ریڈی ہو کے پھر میں آپ سے ملتی ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اس ساتھ میں آپ کو لے کے چلیں گی اور آج تکھاؤ ادھر دیکھو دیکھئے پیچھے جاؤ ہیلو کرو سلام کرو ہیلو دور کرو اپنا فیس چلو اب بولو ہیلو ہیلو پوچھو کیا کیسے ہیں آپ سب ہمارے چینل کو ہمارے چینل کو شیئر کریں شیئر کریں guys ہم ہو گئے ریڈی اور اب ہم جا رہے ہیں اور چلیئے آپ بھی ساتھ چلیئے ہمارے اور یہ آگئے ہیں ارش یہ بھی ریڈی ہیں ارش کو دکھاتے ہیں دیکھو ارش پیچھے جاؤ دیکھیں دیکھو ارش 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 ٹی ارش 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 کہ نیا نیتال سے آنے کے بعد میری بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی تو یہ آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میرا کان بند ہے کولڈ ہو رہا ہے کان ہی نہیں کھل رہا اور آپ نے ہی بہت دنوں میں دیکھا ہوگا سمینہ کو میرے vlog میں کیونکہ یہ آب ہی نہیں رہی تھی اور میرا بھی جانا کم ہی ہو رہا تھا تو آج ہی سنڈے میں آئی تھی آج دن میں آ جائی تھی تو یہ آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ گائز میرے کان میں بہت درد ہے اور میرا طبیعت صحیح نہیں ہو رہی یہاں ہمیں بھی نماز پڑ رہی تھی پھر ہم باتے کرنے کے بعد چائے پینے کے بعد میں آ گئی تھی کچھن میں تو ہمیں بولی تم اتنے دن میں آئی ہو سب تو بریانی بنا لو تو میں بریانی بنا رہی تھی یہ بریانی کا سارا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا یہ چامل تھے اور یہ دیکھیں شامی کا بابو کا تھا کیمہ آپ دیکھیں گائز یہاں ہمیں بریانی بھی ریڈی ہو گئی تھی اور بہت ہی تیسٹی بہت ہی اچھی بریانی بنی تھی بہت مزیتار چٹ پٹی اور میں ساتھ ساتھ میں نے یہاں کباب بھی تلی دیئے تھا میں نے سوچا کہ جب میں کچھن میں کھڑی ہوں مجھے پسین آ رہا ہے تو اور کوئی بیکار پسینے میں پریشان ہوں تو میں نے یہاں کباب بھی تل دیئے تھے بریانی بھی ریڈی ہو گئی تھی چٹنی بھی بیچ دی تھی سب ہی کھانا بہت تیسٹی بنا تھا یہاں کھانا لگیا تھا بہت لیٹ ہو گیا تھا کھانے میں تو سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور شابان نے کھانا نہیں کھایا تھا تربوز کھا رہا تھا تو گائیڈ گائیز اب ہم گھر جانے کے لیے بس نکلی رہے تھے تو میں نے سوچا میں آپ کو امی سے ہی ملوا دیتی ہوں کئی بار گئی ہوں تو امی کو آپ کو نہیں دیکھنے کو ملی تو یہ امی بیٹھیں تھی تو میں امی کو یہی بتائی تھی کہ امی سب دیکھ رہے ہیں اور تمہیں پوچھتے ہیں کہ امی کیسی ہے اس لیے آج گائیز امی کو کسی بات پہ آ رہا تھا گصہ بہت تو امی اس ٹائم ٹھوڑی گصہ میں تھی تو گائیز چلیئے اس vlog کا اینڈ میں یہی کرتی ہوں کل انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے vlog کے ساتھ ایک خوشیوں سے بھرے ہوئے انٹرسٹیٹ vlog کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں